اب اس انویسٹیگیشن کا دوسرا حصہ سنیے ہنسی کرونی نے کیمرے پر اپنے قبول نامے میں یہ بات کہی تھی کہ انہوں نے اگر پوری باتیں بتا دیں تو ان کی جان کو خطرہ ہو جائے گا کیونکہ انہیں پہلے سے ہی جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی تھی اب اسے اتفاق کہیے یا پھر کچھ اور میچ فکسنگ کے سکینڈل کے صرف دو سال بعد ہی ہنسی کرونیے کی اچانک ایک دن ایک ویمان درگھٹنا میں موت ہو گئی تب ہنسی کرونیے صرف 32 ورش کے تھے اور بہت سارے لوگ یہ مانتے تھے کہ یہ ہتیا ہوئی ہے اس کے پیچھے کرکٹ کے انڈر ورلڈ کا ہاتھ تھا اور یہ صرف ویمان درگھٹنا نہیں بلکہ یہ ہتیا تھی ایسی باتوں پر ورش 2007 میں بھی چرچہ ہوئی جب اس سال کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران پاکستانی ٹیم کے کوچ باب ولمر کی ایسے ہی رہسم حالات میں موت ہو گئی تھی یہ ورلڈ کپ ویسٹ انڈیز میں ہو رہا تھا وہاں جمائکہ کے ایک ہوتیل میں ولمر مرت پائے گئے تھے اپنے کمرے میں یہ وہ سمیہ تھا جب پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ سے باہر ہو چکی تھی اور تین دن بعد ہی اس کا آخری میچ ہونا تھا شروعات میں یہ کہا گیا کہ ولمر کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی لیکن بعد میں جمائکہ کی پولیس نے کہا کہ وہ اس سے ہتیا کا معاملہ مان کر جانچ کر رہی ہے کیونکہ ایک جانچ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ ولمر کی موت دم گھٹنے سے ہوئی یعنی شاید ان کی ہتیا گلہ گھٹ کر کی گئی خبریں یہاں تک آئی کہ ولمر کو پہلے زہر دیا گیا اور پھر ان کا گلہ دبا دیا گیا سوچئے کتنی بڑی بات ہے کہ ورلڈ کپ کے دوران پاکستان کی ٹیم کے کوچ کا مرتی ہو جائے حالانکہ بعد میں اس معاملے کو رفا دفا کر دیا گیا اور اسے سامان نے موت کا معاملہ بتا دیا گیا اس گھٹنا کے کچھ ورشوں بعد دکشن افریقہ کے ہی پورو کپتان کلائیو رائس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ولمر کی موت کے پیچھے کرکٹ مافیا کا ہاتھ ہے اور یہ ایسا سنگٹھت اور خطرنا گیروہ ہے جو کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا ان کے راستے میں جو بھی آتا ہے اسے یہ ہٹا دیتے ہیں یہاں یہ بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ ہنسی کرونیا کے وقت میں باب ولمر ہی دکشن افریقہ کرکٹ ٹیم کے کوچھ تھے یعنی جس زمانے میں ہنسی کرونیا دکشن افریقہ کی ٹیم کے کپتان تھے اسی سمیں باب ولمر اسی ٹیم کے کوچھ تھے بعد میں باب ولمر پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے کوچھ بن گئے اور پھر ان کی موت ہو گئی اور یہ دونوں ہی لوگ یعنی ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کے کپتان اور کوچھ آگے چل کر دونوں کی موت ہوئی اور رہسے میں طریقے سے دونوں کی موت ہوئی میچ وکسنگ کی جانچ کر رہے آئیوک کے سامنے ہرشل گپس نے یہ بتایا تھا کہ بھارت اور دکشن افریقہ ونڈے میچ سیریز کے پانچوے ونڈے میچ میں کرونیا نے انہیں بیس سے کم رن بنا کر آؤٹ ہونے کے لیے پندرہ ہزار ڈالر یعنی قریب ساڑھے گیارہ لاکھ روپے کا آفر دیا تھا اتنا ہی اتنی ہی رقم کرونیا نے اپنی ٹیم کے ایک دوسرے بولر ہنری ویلیمز کو آفر کی تھی اور کہا تھا کہ وہ اپنے آورز میں پچاس رن سے زیادہ بلے بازوں کو بنانے دیں حالانکہ گپس نے اس میچ میں ترے پن کے اندوں میں چوتر رن بنائے تھے اور کندے میں چوٹ لگنے کی وجہ سے ویلیمز دو آور بھی پورے ڈال نہیں پائے تھے اس سے پہلے کرونیا خود یہ کہہ چکے تھے کہ اسی سیریز کے لیے انہیں لندن کے سٹے باز سے دس ہزار سے پندرہ ہزار ڈالر ملے تھے کرونیا نے اپنے قبول نامے میں بھارت کے کرکٹ کھلاڑیوں کا بھی نام لیا تھا اور ان کھلاڑیوں میں محمد عزر الدین کا نام پرمکھ طور پر تھا کرونیا نے آروپ لگائے تھے کہ عزر الدین نے انہیں ایک سٹے باز سے ملوایا تھا حالانکہ بعد میں جانچ ہوئی اور عزر الدین کے خلاف بھی کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا تھا میچ فکسنگ کے اس معاملے میں بھارت میں سی بی آئی کی جانچ ہوئی سی بی آئی کی جانچ میں محمد عزر الدین، عجی جڑیجا، منوج پرباکر، عجی شرما اور نیان مونگیا جیسے کرکٹرز کا نام آیا اس پر بی سی سی آئی کی انٹی کرپشن یونٹ نے جانچ کی جس کے بعد عزر الدین اور عجی شرما کو دوشی مان کر بورڈ نے آجیون پرتیبند لگا دیا تھا عجی جڑیجا اور منوج پرباکر جیسے کرکٹرز پر پانچ سال کا پرتیبند لگا اور بعد میں ان میں سے کئی کرکٹر عدالتوں میں گئے اور وہاں سے انہوں نے اپنے لیے راحت بھی لے لی جن میں عزر الدین بھی شامل ہیں پرتیبند بھی ہٹوائے اور بی سی سی آئین انہیں بعد میں ریایتیں بھی دے دی اور ان میں سے ادھکتر کرکٹر دیرے دیرے کرکٹ کی مکھے دھارا میں واپس آگئے ٹیم میں تو واپس نہیں آ پائے لیکن دیرے 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 سماج نے انہیں پھر سے سویکار کر لیا اور عزر الدین تو بعد میں سانسط بھی بنے دھیرے دھیرے فکسنگ کا یہ بڑا معاملہ لوگوں کی یاد داشت سے مٹتا چلا گیا یہی حال 2013 کے IPL کے سپاٹ فکسنگ اور سٹے بازی کے کیس میں بھی ہوا یہ کیس بھی ادھکتر لوگ اب بھول چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا 2013 میں دلی پولیس نے IPL کی جو ٹیمیں ہیں راجستان رویلز وہاں کے چار کرکٹرز کو چار کھلاڑیوں کو سپاٹ فکسنگ کے کیس میں پکڑا تھا جن پر آروب تھا کہ وہ سٹے بازوں کو گراؤنڈ سے ہی اشارہ دے کر ہر بال یا اوور کے حساب سے سپاٹ فکسنگ کرتے تھے اسی کیس کی جان جب آگے بڑھی تو IPL میں سٹے بازی اور ہٹوں کے ٹکراو کے معاملے میں کئی بڑے لوگوں کے نام آئے ان میں تتکالین، بی سی سی اے دکش، این شنیواسن، ان کے داماد گرونات میپن اور دوسری کچھ IPL ٹیموں کے مالک اور ادھکاری شامل تھے یہ معاملہ سپریم کورٹ تک گیا اور سپریم کورٹ دوارہ بنائی گئی جسٹس مدگل کمیٹی نے جانچ کی تو بھارتی کرکٹ میں بڑے پیمانے پر بھرشتہ چار سامنے آیا اور یہاں سے کرکٹ کی سوچھتہ اور اسے دھندے بازوں سے مکت کرانے کا بیان شروع ہوا اس کے بعد دو IPL ٹیموں پر پرتیبند لگا وہ تھیں راجستان روائلز کے ٹیم اور چین نئی کنگز ان پر پرتیبند بھی لگا بی سی سی آئی اور IPL کے کئی بڑے چہروں کو سپریم کورٹ نے کرکٹ کے پرچاسن سے باہر کیا ویسے یہ بیواد بھارتی کرکٹ اور IPL کے لیے نئے نہیں تھے دوہزار دس میں لالت موڈی کا ماملہ بھی آپ کو یاد ہوگا جن پر IPL میں گڑھ بڑیوں کا عروپ لگا تھا لالت موڈی کو کرکٹ بورڈ سے نکال دیا گیا تھا اور وہ دیش سے باہر چلے گئے اور انہیں اب تک واپس نہیں لائے جا سکا ان سب باتوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کرکٹ کے اندر کس طرح کا کھیل ہوتا ہے ایسا کہنا گلت ہے کہ یہ ماملہ صرف IPL تک کی نیامت ہے کافی ایسے کھیل ہیں نا صرف انڈیا میں دنیا بر میں کافی کھیل ہیں جیسے ٹینس ہے فوٹبال ہے ان کھیلوں میں بھی کافی آروپ پرتیاروپ ہوئے ہیں اور ان کھیلوں میں جو ٹورنمنٹس ہوتے ہیں جو میچز ہوتے ہیں اس پہ بھی کافی سوال اٹھایا گیا ہے یہ کھیل پورے کھیل کو ہی افیکٹ کرتا ہے اور اس کے لئے ایک سکت کانون کی ضرورت ہے جو بھارت میں اس وقت نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسے سی کے نیام بھی کافی کڑک ہے اور اس پہ دھیان دیتی ہے ان کے کوڈ آف کنٹرٹ بھی لگا ہوتا ہے اور کافی سٹک کیا ہے آئیسے سی نے کوئی بھی اگر آپ کچھ سلیجنگ کری ہے کچھ ایسا لے آج تو مائک بھی آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے کافی بدلہ آیا ہے کافی اس پہ کنٹرول بھی آیا ہوا ہے تو مجھے لگتا نہیں کہ جنٹلمن کا گیم سے کوئی ہم دور ہے میرے خیال سے یہ در تھوڑا سا جو رہتا ہے وہ اچھا در ہے کیونکہ جو سریشان کی بات ہو گئی یا مئیپن کی بات ہو گئی اس کے بعد کیا بوال ہو گیا یہ سب پلیئرز نے دیکھ لیا ہے تو ان کو اب یہ پتہ ہے کہ اگر ہم نے غلط قدم ڈالا تو کتنی بڑی مصیبت ہمارے لئے کھڑی ہو سکتی ہے اس لئے وہ ڈر ہونا ضروری ہے اور وہ ڈر فائدے کا ہی ہو سکتا ہے تو آج ہم آپ کے سامنے یہ بڑی خبر لے کر آئے آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ جب کسی کو آپ نے کراؤڈ فنڈنگ کا نام سنا ہوگا کراؤڈ سورسنگ کا نام آپ نے سنا ہوگا یہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ ایک ایسی انویسٹیگیشن ہے جسے پولیس تو کر رہی ہے اس سمیں ڈلی پولیس کی کرائیم برانچ کر رہی ہے اس سے پہلے سی بی آئی اس کی انویسٹیگیشن کر چکی ہے آئی سی سی بھی اس کی انویسٹیگیشن کر چکا ہے یعنی ایک ایسا آروپ ہے جسے لے کر کہیں نہ کہیں پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی جانچ چلتی ہی رہتی ہے لیکن کبھی بھی لوگ اس کی جڑ تک پہنچ نہیں پائے ہو سکتا ہے اس میں بہت بڑے بڑے لوگ شامل ہوں ہو سکتا ہے جو لوگ اس میں شامل ہیں وہ بہت شکتشالی لوگ ہوں اب آپ خود سوچئے کہ جو پولیس ادھکاری اس معاملے کے اب جانچ کر رہے ہیں اگر ان کی جان کو بھی خطرہ ہے اگر ہنسی کرونیہ جیسے وقتی کی جان جا سکتی ہے باب ولمر کی جان جا سکتی ہے اور جیسا یہ سنجیو چاولہ ابو کی بتا رہا ہے کہ وہ لوگ بہت پہنچ والے لوگ ہیں کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں جو خلاصہ ہے جو بڑی بڑی جانکاری ہیں وہ باہر نہ آ رہی ہوں اس لیے اب ہم آپ کی مدد لینا چاہتے ہیں کیونکہ اگر آپ اس دیش کے 137 کروڑ لوگ ہمارے ساتھ آ گئے آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس بہت ساری جانکاریاں اسے لے کر ہوں گی بوکیز کے بارے میں جانکاریاں ہوں گی کہاں میچ فکسنگ ہوتی ہے کہاں سٹے بازی ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بہت ساری جانکاریاں ہوں گی آپ میں سے کچھ لوگوں کو آپ اپنا نام گپت رکھ سکتے ہیں لیکن ہم آج چاہیں گے ہم اس پوری خبر کو دیش کے سامنے آج رکھ رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ پورا دیش اور پوری دنیا اس خبر میں اس انویسٹیگیشن میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے آپ کا بہت بہت سواگت ہے اگر آپ کوئی جانکاری دینا چاہتے ہیں یا آپ بھی ہماری اس ٹیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں یہ واتس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر ہے آپ یہ نمبر نوٹ کر لیجئے اگر آپ کے پاس کوئی جانکاری ہے تو آپ اس نمبر پر ہمیں جانکاری بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ میرا ٹوٹر ہینڈل نوٹ کر لیجئے اگر آپ چاہیں تو میرے ٹوٹر ہینڈل پر آپ مجھے سیدھے ٹویٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ زی نیوز کا ٹوٹر ہینڈل بھی دیکھ لیجئے اگر آپ چاہیں تو آپ اس پر بھی زی نیوز کے ٹوٹر ہینڈل پر بھی آپ ٹویٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں جانکاری دے سکتے ہیں اور پھر ہم اس انویسٹیگیشن کو آگے بڑھائیں گے